اسلام علیکم دوستو بات سمجھاتے ہیں اور آدھی نہیں سمجھاتے جس طرح کہ ہماری کچھ دن پہلے کی بنائی گئی ویڈیو مفتی طارق مسود صاحب ہمارے لیے نہایت محترم ہے دیوبند عالم دین ہے انہوں نے غم حسین بیان کرتے ہوئے کچھ منافقانہ رویہ اختیار کیا انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ امام حسین کی شہادت ایک غم ہے تھوڑا سا رو کر بھی وہ دکھاتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ یزید کا دفاع بھی کرتے ہیں پھر یزید کی کرتود بھی بتاتے کہ وہ کس طرح امام حسین علیہ السلام پر چھڑی مارتا تھا اور پھر بعد میں کچھ اس طرح بھی بتاتے ہیں کہ اس کی خلافت بہت بہترین ہے خیر لیکن ہم آج اس ویڈیو کی جانب چلتے ہیں آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ نیچے کچھ لوگوں نے ایسے کمنٹ کیے ہیں کہ حضرت علی کو گندی گالیاں نکالی گئیں ہم شیعہ لوگوں پر اعتراض کیا جاتا کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں جبکہ میرا موقف یہاں سے بلکل مختلف ہے ہم صحابہ اکرام کو گالیاں تو نہیں دیتے البتہ جن صحاب کی شخصیت اور کردار سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں تو اختلاف ہمارا بنیادی حق ہے ہم کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے لیکن خیر ہم یہ ہماری ایک ویڈیو ہے جو معاویہ کا نعرہ نہیں لگاؤں گا جو حضرت مولانا علیاس قادری صاحب کی ویڈیو ہے میرے لئے یہ بھی نہایت محترم ہے لیکن اختلاف اپنی جگہ میری توبہ یعنی کہ بے گناہ بے خطا کا معاویہ کا نعرہ میں نہیں لگاؤں گا ہم یہ ویڈیو کو آن کرتے ہیں جیسے آن کرتے ہیں تو اس کے ہم نیچے کی درف چلتے ہیں جب میں نے یہ ویڈیوز کو اپلوڈ کیا تو اس ویڈیو کے یہاں پر میں نے ایک کمنٹ کیا کہ گلفراز نام کا ایک کمنٹ ہے نیچے جو ماذ اللہ ماذ اللہ علی کو گالیاں دے رہا ہے یہ اسلام ہے تمہارا یعنی کہ میں اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ حضرت علی کو کیوں ہاں اکثر لوگ شیعہ حضرات بھی غلط کام کرتے ہیں نیچے گندی گالیاں دیتے ہیں لیکن میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا اختلاف ہے ان سے کہ وہ گالی نہ دیں لیکن حضرت علی کو گالی دیں تو میں یہاں پر گلفراز نام کا کمنٹ تھا جو انہوں نے گالی دی نہاید گندی گلیز حضرت علی کو گالیاں دیں اس کے علاوہ بھی جب بھی میں کوئی بریلوی ٹاپک پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں دیو بندی ٹاپک پہ نہیں اہلِ حدیث ٹاپک پہ نہیں لیکن جب بھی میں بریلوی ٹاپک پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں نہ جانے کیوں کیونکہ نہ تو میں نے آج تک دیکھا ہے کہ کسی دیو بندی ویڈیوز کے نیچے یعنی کہ میں مولانا تارک جمیل سے اختلاف کی ویڈیو اگر اپلوڈ کرتا ہوں یا میں مفتی تارک مسود صاحب سے اپلوڈ کرتا ہوں یعنی کہ ویڈیو یا شیخ مکی صاحب سے جو ان کی ویڈیوز ان کے خلاف میں اپلوڈ کرتا ہوں یا دوسرے جو اہل حدیث علمہ یا دیوبند علمہ میں ان کے خلاف اگر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھے اس کے نیچے ایسی کوئی گالی نہیں آتی یہاں البتہ شیعت کے خلاف ضرور وہ کمنٹ کرتے ہیں ان کا حق ہے کافر بھی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہے وہ اپنا غصہ کرتے ہیں ہمارا بھی اختلاف ہے ان کا بھی اختلاف ہے لیکن وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں لیکن میں آپ کو یہ گلفراز نام کا یہ کمنٹ دکھاؤں گا جب میں نے اس بھائی کی ویڈیو کو دیکھا تو انہوں نے یہ کمنٹ کو ڈلیٹ کر دیا جبکہ میں اگر اس کے رپلائز کو کھولوں گا تو اس کے نیچے کافی زیادہ یہاں دیکھئے عبدالقبیر نام کے ایک شخص نے ہے ان نے کہا ہے کہ نہیں بھائی ایسا کوئی کمنٹ موجود نہیں ہے تو میں نے ان کو نیچے کہا ہے کہ میں آج اس پر ایک ویڈیو بناوں گا اس آشخص کی تھوڑی سی گلتی یہ ہوئی کہ اس نے چلاکی کی تھوڑی دیر بعد اس نے وہ ویڈیو کمنٹ ڈلیٹ کر دیا تو اس کی اس چلاکی کو تو مجھے پتا تھا وہ کرے گا اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی جب بھی میں بریلوی مسئلہ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو نیچے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی ہیں واللہ عالم ان کا اہل بریلویوں سے تو شاید کوئی تعلق نہیں ہوگا میرے خیال مطالعہ سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن ان کی تھوڑی سی غلط فہمیں اس لیے اب میں دور کروں گا کیونکہ جیسے ہی انہوں نے گالیاں دی میں نے ان کو اپنے موبائل سے سنیپ شوٹ لے لیا ان کا تو اب میں جو آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا یہ علی بھائی کی ویڈیو آگے نیچے یہ دیکھئے گا مولانا علی آسکہ دری صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے اب میں آپ کو جو کمیٹس دکھاؤں گا آپ دیکھ کر دھنک رہ جائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا حرکت کی ہے اور کس طرح کے نظیبہ الفاظ حضرت علی علیہ السلام کے لیے استعمال کی ہیں تو میں سب سے پہلے ویڈیو تو آپ کو یہ میں پیچ پر دکھاتا ہوں اس کے اوپر یہ جو نے گلف راز نام کا تھا ایک لڑکا جس نے یہ ویڈیو کو ڈریٹ کر دیا اور یہ میں نے ون ڈیز اگو یعنی کہ ایک دن پہلے کی ویڈیو کے اوپر ہی کمیٹ کیا ہے یعنی کہ یہ بلکل فریش کمیٹ ہے یہ تیرہ گھنٹے ہو گئے عبدالقبیر نام کے شخص نے یہ کمیٹ کے بارے میں پوچھا تھا تو اب جو میرے پاس اس کے سنیپ شوٹ پڑے ہیں میں آپ کو وہ دکھاؤں گا سب سے پہلے تو یہ وہ گلف راز کے نام کا یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے جو گلف راز کے نام کا کمیٹ آیا ہے جس کے مطلق میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک شخص نے کمیٹ کیا ہے جو حضرت علی کو مازالہ گالیاں دے رہا ہے تو اس سے تقریباً پندرہ منٹ پہلے ہی یہ کمیٹ کیا گیا تھا جس کو میں نے سنیپ شوٹ کر لیا یہ دیکھئے جیے گلف راز نام کا کمیٹ ہے یہ وہی ویڈیو ہے تو یہ آگے سے ویڈیو شروع ہو گئی ہے اس لئے یہ آٹوپلے پوشڈ آ رہا ہے تو یہ نیچے کمیٹ کیا گیا ہے یہ کہاں وہ آئے کہ ابھی بھی کمیٹس نیچے موجود ہیں وہاں پہ تو یہ گلف راز نام کا کمیٹ تھا جو انہوں نے یہ کمیٹ ڈیلیٹ کر دیا بعد میں تو یہ لکھا ہوا ہے لانت ہے یہ لفظ کیا استعمال کیا ہوا ہے گانڈو پہ مازالہ ماویا نے چود دیا مازالہ ڈیش کو تو یہ نیچے ہا 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 لکھا جا رہا ہے یہ پہلے میں یہ حیران ہوں کہ جو مسلک سب سے زیادہ حضرت علی کا دم بھرتا ہے لب بیک لب بیک کے نارے لگاتا ہے یہ ہمیشہ اسی ہی ویڈیو انہی کے خلاف اگر کوئی ویڈیو تیار کی جائے یا بنائی جائے یا ان سے اختلاف کیا جائے تو اسی کے نیچے ہی یہ لوگ دیوبند ویڈیوز بھی ہیں اہلی حدیث ویڈیوز بھی ہیں ہم ان سے نہایت اختلاف کرتے ہیں ان کی باتوں سے لیکن اس قدر وہ کبھی بےہودہ بات نہیں کرتے نہ دیوبند کے کمنٹس کے اندر ہاں وہ شیط کے ضرور کرتے ہیں خمینی وغیرہ جو مرضی کہتے ہیں ہم بھی ان کو جواب دیتے ہیں ہمارے ایڈیٹرز بھی ان کو ریپلائرز بھی ان کو جواب دیتے ہیں لیکن میں یہ حرانوں کہ بریلوی مسلک کے خلاف جب بھی ویڈیو چڑھتی ہے تو نیچے حضرت علی کو گالیاں دی جاتے ہیں تو یہ آج کی تقریبا چوبیس گھنٹے پہلے کہا یہ کمنٹ ہے یہ گل فراس نام کے لڑکے نے کمنٹ کیا اسی کا دوسرا کمنٹ نیچے ہے گل فراس کا جو اسی سے پہلے بائیس منٹ اگو آ رہا تھا شو ہو کر تو انہوں نے کہا علی ماظلہ پہ لانت تو اوپر شاروخ رند بلوچ نے ایک نہایت غلط کمنٹ کیا تو وہ بھی قابل مضمت ہے لیکن یہ لفظ استعمال کرنا علی ڈیش پہ لانت تو بھائی گل فراس صاحب کو میں بتاؤں گا کہ وہ ایسے نہیں تھے جو تھے وہ بھاگ جاتے ہوتے تھے میں دانوں سے تو اس کے لئے وہ اپنی کتابیں پڑھے کہ وہ کون تھے اور کون سے یہ تھے خلیفہ صاحب جو یہ حرکتیں کرتے تھے اب ہم سے سیدھی سیدھی باتیں سنیں گے یہ لوگ تو اس کے نیچے بھیڑ میں نے وان سیکنڈ میں پڑھتے ہی میں نے کہا کہ گالی نہیں بھائی پھر میں نے گل فراس کا جب میں نے کمنٹ دوبارہ پڑھا تھا میں نے کہا یار استغفار پڑھ لانتی تو اس کے بعد اس نے یہ کمنٹ ڈلیٹ کر دیا اب یہ ہی ہے اب یہ دیکھیں شیعت کا دشمن ابو طالب یہ مولانا مسود علامہ تارک مسود صاحب کی ویڈیو تھی تو یہ تصور حسین صاحب نے کافر کافر شیعہ کافر کافر ملون میں اس بات کی نہایت دیوبند جو میرے بھائی ہیں اختلاف کریں بسم اللہ کوئی بات نہیں ہے کافر کہیں جو مرضی کہیں ہم انہیں بھائی مانتے ہیں لیکن یہ دیکھئے گا تصور حسین اور دیگر لوگ جتنے بھی ہیں وہ شیعوں کو کافر ضرور کہتے ہیں لیکن معاذ اللہ حضرت علی کو گالییں نہیں دیتے کمنٹ کے اندر تو یہ ان کا میں احسان مند ہوں ٹھیک ہے ہم اختلاف رکھتے ہیں وہ ہمیں گالییں دیتے ہیں ہمیں کافر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جتنے بھی آپ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہیں چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیو بند اہلِ حدیث جتنے بھی یہ دو ہیں فرقے ہیں انہوں نے کبھی بھی معاذ اللہ گالییں نہیں دی اہلِ بیعت کو وغیرہ وغیرہ تو دیتے تو بریل بھی بھی نہیں ہے لیکن یہ جو اکہ دکہ ناسبی دانے نکل رہے ہیں آج کل وہ نہایت ہی خارجیوں سے بھی بتر صورت میں یہ لوگ نکل رہے ہیں یہ تو دیو بند اور اہلِ حدیثوں میں جو خوارج اور ناسبی تھے یہ تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ تو ایک لیمٹڈ شیعوں کے خلاف تکفیری کرتے تھے قتل کرتے تھے ان کو ان کے خلاف وغیرہ وغیرہ کے کلپس کرتے تھے یا کافر کافر کہتے تھے تو میری ایک اور ویڈیو ہے جس کے اوپر یہ دیکھئے گا ایون ایکس یہ نارہ تحقیق نارہ اہلِ بیت کے میں بگز میں گڑا گیا یہ ارفان شاہ مشدی بریلوی کے خلاف اس کی باتوں کے خلاف جو ہم نے ویڈیو تیار کی تھی اس کے اندر یہ ایون فیکس نام کا یہ گھنڈا ہے جس نے جیو سینی کو ٹیک کرنے کے بعد لکھا علی کافر یہ آگے سے ہنسر ہے تو یہ اوپر کمنٹس کیے گئے ہیں دوسرے وغیرہ وہ مولوی صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں لیکن اس نے جواب کے اندر جو کمنٹ کیا ہے اس نے مازاللہ علی کافر کا لکھا ہے یہ دوسرا بریلوی کلیپ ہے جو ارفان شاہ مشدی خلاف بریلوی تھا اسے پہلے ہم نے اختلاف کیا مرانا علیہ السکاری صاحب سے تو بھی نیچے یہ حضرت علی کے خلاف ہی گندی بات کی گئی آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایون فیکس نام کا کمنٹ ہے یہ بہت دیر پہلے یہ کمنٹ کیا گیا تھا لیکن اس وقت میرے پاس سنیپ شوٹ تھا تو اس کو میں نے فوراں اپنے آپ کو کمپیوٹر میں سیف کر لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر غلیز زبان اس اتمال کر رہے ہیں یہ لوگ ان کو ذرا شرم نہیں آتی یہ ہمارے پاس ایک اور ہے اوپر حیدر کاس میں لکھتے ہیں آئی ایم سنی اینڈ آئی ایم آئی سیکل لانت آف منافقین مولوی وہ منافقین مولوی پہ لانت کر رہے ہیں لیکن یہ ایون فیکس نام کا یہ ایک ہنڈا ہے لیکن علی مازاللہ ڈیش ہے یہ آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں کیا ہے نیچے بھائی نے لکھا ہے آئی ایم سنی ہوں میں نعرہ پنجتن پاک ایک نعرہ حیدری یہ بھی ہمارے سنی بھائی ہیں یہ بھی بریلوی مسلک سے ہیں اور یہ بھی نہایت کچھ لوگ ایسے جو ٹھیک ہے اختلاف کرتے ہیں کافر کہتے ہیں گالی دیتے ہیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ کمٹ میں گالی دے سکتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کا غصہ نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم کردار سے اختلاف کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں سے ہمارے نزدیک دوسرے صاحبہ بھی تو ہے ہم نے تو کبھی اماری آسر کے خلاف بات نہیں کی ہم نے کبھی حضیفہ ایمان کے خلاف بات نہیں کی ہم نے کبھی ابن مسعود کے خلاف بات نہیں کی اتنے بڑے جلین القدر صاحب بھی جن کے مطلق حضرت ابو ذرگفاری جن سے مطلق ترمزی میں تو یہ بھی حدیثیں ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں یہ بھی صحابی ہے ٹھیک ہے جن صحابہ کو آپ کچھ زیادہ دوسرے صحابہ کی نسبت آپ ان صحابہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو ہم وہ والے صحابہ جو پہلے کچھ وقت میں کچھ چوڑ تھے وغیرہ تھے اپنے زمانہ کفر میں بعد میں اسلام لاکر انہوں نے ایسا ایسا اسلام کا کام کیا کہ جو آج بھی قابل فخر ہے صحابہ کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما لیکن یہ بات نہیں چلے گی کہ اگر ہم کسی سے اس کے کردار کی وجہ سے اختلاف کریں تو آپ ہمیں کافر کہیں ٹھیک ہے آپ کے نزدیک وہ قابل مختلف ہیں لیکن ہم اختلاف کر سکتے ہیں ہاں جو شیعت میں سے گالیاں دیتے ہیں ام المومنین کو دیتے ہیں وہ نہایت ہی ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایجنٹ ہے باہر کے ملک کے لیکن ہم جہاں تک اختلاف رکھتے ہیں ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں امہات المومنین مومنین کی مائے ہیں لیکن یہ وہ مائے ہیں جن سے اولاد کا پردہ ہے ہماری مائے نہیں آپ کی جیسی مائے نہیں ہے جیسے کہ آپ دوستوں کی مائے ہماری مائے ہیں وغیرہ یا میری مائے آپ لوگوں کی مائے لیکن یہ امہات المومنین وہ مائے ہیں جس سے امت کے بچوں کا پردہ ہے تو ہم جو انہوں نے کیا وہ اختلاف رائے سے علماء محدثین نے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے مسلم نے بخاری نے ان کے استاد مصنف ابن عبی شہبہ کی گیاروی جلدہ کھول کر دیکھیں اس میں موجود ہے یہ واقعات تو آپ ان کو دیکھیں یہ واقعات موجود ہیں انہوں نے بھی یہ روایات لکھی ہیں تو کیا اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عمر مومنی سے اختلاف کیا نہیں یہ ہرگز نہیں ہے ان کا کام حق پہنچانا تھا ٹھیک ہے وہاں جہاں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں ہم ان سے بھی اختلاف رکھیں گے حضرت علی کو پھر اسی ہی طرح ایک بار گالیوں کا سلسلہ حضرت علی پر دوبارہ شروع ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کا نا تو اہل سنت سے کوئی تلق ہے اور نائی وہ شیعہ جو گندی گالییں دیتے ہیں ان کا بھی کوئی تلق نہیں ہاں البتہ ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں کہ جو امیلے معاوی ہیں یا دوسری خلفاء ہیں ہم ان سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں ان کی کردار پر اختلاف کر سکتے ہیں شخصیت سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مازاللہ ہم کافر نہیں کہتے ہم تو یزید کو بھی میرا عقیدہ ہے کہ میں یزید کو بھی کافر نہیں کہتا کیونکہ جو شیعہ یزید کو کافر کہتے ہیں تو اس سے تو ہمامی حسین علیہ السلام کی شہادت کو ایک عجیب رنگ مل جگہا کہ ایک کافر نے حضرت امام حسین کو قتل کیا ہم تو مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ تو نبی کی اولاد کو لوٹ لیا انہوں لوگوں نے تو خیر یہ آپ کے سامنے وہ کمنٹس تھے جو ان لوگوں نے کیے ہیں اب یہ آپ کے سامنے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح آپ لوگوں میں ہی گسے ہوئے ہیں اور یہ گندی گندی گالییں دیتے ہیں حضرت علی کو تو یہ کلپ ہم ختم کرتے ہیں نہایت مودبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ میں اچھے کمنٹ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو ہماری ان بھائیوں سے توبہ کی گزارش ہے کہ یہ توبہ کرے اور یہی اپنے کمنٹ دوبارہ کمنٹ میں آ کر توبہ کا لفظ ہی لکھ دے تو ہمارے دل کو سکون پہن چاہے گا کہ یہ نہایت غلیز جملے جو آپ نے حضرت علی کے لیے استعمال کیے یہ نہایت ہی فضول جملے ہیں آپ کو شرمانی چاہیے جس طرح کا آپ کفر کا فطلہ دوسروں پر لگاتے ہیں تو اب آپ بھی اپنے لئے وہ کفر کا فطلہ تیار رکھیں تو آپ اپنے اوپر بھی وہ لاغو کریں اور اسی طرح دوبارہ جس طرح آپ اس طرح میں داخل ہوتے ہیں آپ دوبارہ ہی وہ طریقہ کار اپنے لئے بھی استعمال کریں تو ہماری نہایت گزارش ہے کمنٹ میں گالی سے پرہیز کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ جس طرح کا کمنٹ کرے گا اس کو جواب بھی بلکل ہی ویسا دیا جائے گا تو تمام مومنین تمام مسلمین ہمارے بھائی ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو ہم انہیں اپنا بھائی ہی مانتے ہیں تو لہٰذا ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا و السلام